سارے نبیوں کی سب سے بڑی محنت سب سے بڑی طاقت اسی چیز پر خرج ہوئی کہ انہ لحاظ الخلق خالق اس کائنات کا ایک خالق ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا کوئی ثانی نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے وہ وحدہ لا شریک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بزرگو ماں بہنوں میں حکیم عمر فاروق حسینی عمر دعا خانہ صحیح وال سے میرے بھائی اور دوستو آج میں عوم جوڑے وہ احباب جن کے چار چار پانچ پانچ سال ہو گئے شادی کو اولاد نہیں ہو رہی اور لوگوں کو سمجھنی آ رہی ہم کونسی دعای کھائیں اور ایک بات میں نے آپ کو بتانی تھی کہ میڈیکل میں اس کا علاج نہیں ہے بے اولادی کا علاج صرف حکمت میں ہے ہومیوں میں بھی اس کا علاج نہیں ہے اور ان کے لیے جو ہمارے سب سے سٹرونگ دعائیاں ہیں مرد اور عورت دونوں کا ٹھیک آئیں گے اور ان کے لیے ہمارا پچاس دنوالا کوروس ہے اس سے ٹینشن نہیں رہے گی بوجھل پانی نہیں رہے گا تھکاور نہیں رہے گی شاہوت آپ کی اوپر چل جائے گی ٹیمگ آپ کی اوپر چل جائے گی اور سب سے بڑی بار یہ ہے کہ آپ کے جراسیم بہت زیادہ اوپر چل جائیں گے پاس سیلا آپ کی کم ہو جائے گی اور اولاد پیدا کیوں نہیں ہوتی اکثر مرد کے لیکوٹ کے ساتھ پاس سیلا آنا شروع ہو جاتے ہیں تضابیت آنا شروع ہو جائے جو نکلتے ہی عورت کے ہنڈوں کو مار دیتی مرد کے جراسیموں کو مار جس کی وجہ سے حمل نہیں ٹھیرتا ان کے لیے سٹرونگ دوائیاں میں آپ کو بتائیں کہ پچاس دن والا کورس ہے لیکن میاں بیوی دونوں کو کھانی پڑے گی یا یہ کسطوری والا مجون ہے ہمارا ٹھیک ہو گیا جی اور یا یہ ہمارا شینشائی کورس ہے ٹھیک ہو گیا ان تینوں کورسوں میں ان تینوں کورسوں کے ساتھ عورت بھی دوائی لے گی تاکہ اس کے انڈے بہت زیادہ بنیں انڈے ریلیز ہوں تاکہ مرد کے کمزور جراسیم کو بھی پک کر لیں تو یہ تینوں ہی جو کورس میں نے بتائے ہیں یہ شاہوت کو بھی اوپر لے کے جائیں گے مردانہ ٹیمو کو بھی اوپر لے کے جائیں گے جراسیم بھی اوپر جائیں گے اور پاس سیل بھی ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے اس طرح میری بیٹیاں میری بہنیں میری ماں بایابادی کھٹی چیزیں کھانے کی وجہ سے لکوریا کی شکار ہو جاتی ہیں ہڈی کا روگن پیشاب کے راستے آنا شروع ہو جاتا تھکی تکی فیل کرتی ہیں بجی بجی فیل کرتی ہیں ٹانگوں میں درد کمر میں درد دنیا کی رنگینیاں ختم ہوگی ایسی میری بیٹی میری بہنوں کے لیے مجون انساء اور زافرنی کی اپسل ہوتا ہے پانی کی رسولیاں بن گئی ہیں پانی کی ٹھیلیاں بن گئی ہیں یا خوشک رسولیاں بن گئی ہیں ان عورتوں کے لیے مجون انساء اور زافرنی کی اپسل ہیں اس سے انڈے بھی بہت زیادہ بنیں گے انڈے ریلیز بھی ہوئیں گے جیتنا بھی پرانا لکوریا ہے دو مہینے کے اندر خوشک ہو جائے گا اور حقیقی صحت بال ہونا شروع اس چیرے پہ پیمپل آگئے دانے آگئے ہیں سیاہیاں پڑ گئی ہیں ایسی عورتوں کے لیے انتہائی مجرب چیز انتہائی فیدمند چیز ہے اور یہ پچاس دن والا کورس تیس ہزار رپے کا ملے گا اور یہ ڈیول کیپسلوں کے ساتھ عورت کی دوائی جو ہے یہ دو مہینے کی پیکن پندرہ ہزار رپے میں اسی طرح یہ مجون کسطوری ہے یہ تیس ہزار رپے کا ہے اور یہ شینشائی کورس یہ پاکستان میں آپ کو ٹھک ترہ ہزار رپے کا ملے گا اور دوسرے مالک میں مگوائیں گے تو ڈریلوی چارجر آپ کے ایکسٹرا ہوں گے یہ باقی دوائیاں بھی آپ مگوائیں گے دوسرے ملکوں میں کے ڈریلوی چارجر اس کے ایکسٹرا ہوں گے اور مجھے اپنے اللہ پر سو فیسن ہی ایک سو ایک پرسن یقین ہے کہ دوائی کے دوران ہی آپ کے گھر میں خوشی آ جائے گی اور میڈیکل میں اور ہومیوں میں اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں وہاں یہ حکمت کی دوائی ہے جو دوبارہ بندے کی گروت کرتی ہے جیسے ماں کے دودھ کے ساتھ اچھی غذاہ کے ساتھ بندے کی گروت ہو جاتی ہے اس طرح آپ کی دوبارہ گروت ہو جاتی ہے کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو تو میرا کارل و ورسپ نمبر اوپرا کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دوائی دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی قبض کی دعا ہیپٹیٹسی کی دعا خارش کی دعا گردے کی درد کی دعا اور جسم میں دردوں اور سکون کی دعا یہ پانچ قسم بھی دعایاں ہماری بلکل فری ہیں فی سبیر اللہ کسی میرے بھائی بہن کو ضرورت ہو وہ بھی مگوا سکتا ہے یوٹیوب پر حافظ عقیم عمر فروق ٹی وی لکھیں میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں لائک شیئر بھی کریں ٹویٹر انسٹاگرام اور فیس بوک آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بہت تھوڑے سے وقت کے بھی بیجا ہے ہم یہاں ہمیشہ نہیں رہنے آئے ہم تو یہاں موت کی تیاری کے لیے آئے ہیں موت کے راہی ہیں ہم سب موت کے مسافر ہیں جسے مرنا ہوں اسے بھی کبھی کوئی سوجا یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے عالی وہ زینت نیرالی وہ فیشن نیرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا جوانی نے پھر تجھ کو مجنو بنایا بڑھا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا عجل تو تیرا کر دے گی بلکل صفایہ قبر کے نشان ہی مر جائیں گے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے عجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا اسی سے سکندر صفات بھی ہارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ڈھار سارا اللہ طرف میں ماتے جا ان کی شکستہ دیواروں سے پوچھو ان کی ٹوٹی پوٹی گلیوں سے پوچھو ان کی واروں سے پوچھو کہ تم میں رہنے والے کہاں چلے گئے تم میں تو بڑے شادیانے تھے تم میں تو بڑی رونکے تھی تم میں تو بڑے مستیوں والے خوبصورت نوجوان تھے تم میں تو بڑی نخر و ناز والی نازک آداؤں والی خوبصورت عورتیں تھی کہاں چلے گئے تو اللہ طرف ماتے تمہارے کھل کے بعد سامنے آ جائے گی کہ وہ دھوکے کا جہان چھوڑ گئے اور مٹی کے دیس میں جا کے سو گئے تو میرے بھائی اور دوستو یہ ہمارے ساتھ ہونے والا ہے دی چاہے یا نہ چاہے دل کرے یا نہ کرے ہم سب کو ایک دن موت کے گھاٹ اترنا ہے اس مر جانے مٹ جانے سے پہلے پہلے اللہ کے دربار میں توبہ کریں یا اللہ جتنا ان آنکھوں نے گلت دیکھا ہے ان کانوں نے گلت سنا ہے دی زبان گلت بولی ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی توبہ کریں اور اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کیا ہیں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو بہترین مسلمان ہو جس کا زبان کا بول میٹھا ہے بہترین مسلمان ہو جس کا زبان کا بول اچھا ہے میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان ہو جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے اپنے اہل و ایال مہا باپ کے بہترین مسلمان ہوا جو اپنی بیوی کے ساتھ میرے نبی نے فرمایا اچھا ہے اور اہل و ایال مہا باپ کے ساتھ اچھا ہے تو میرے بھائی اور دوستو اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگیں اپنے مہا باپ کی بخشش کی دعا کریں اپنے لیے ہدایت کی ہدا کریں پوری امت کی بخشش کی دعا کریں پوری امت کی ہدایت کی دعا کریں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گرانے کی محبت مانگیں اہلِ دنیا آخرت کے بیڑے پار ہو جائیں گے اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اللہ علیہ شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا عُمْبِينَ السلام علیکم